بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکہ کچن میں آپ کو خوش شام دید کیتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ کوئی ریسپی شیئر نہیں کر رہی بلکہ اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گی جس کو استعمال کر کے آپ بھی اپنے مطر لمبے عرصے تک سیئر کر سکتے ہیں میں مطر سیئر کرنے کے بہت سے طریقے میں نے دیکھیں ہیں جو مجھے بہت مشکل لگے ہیں لیکن آپ یہ طریقہ دیکھیں گے نا یہ طریقہ بہت ایزی ہے تو اسی طریقے کو یوز کرتے ہوئے آپ مطر کو ایک سال تک آسانی سے سیئر کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے تین کلو جو مطر لے لئے تھے مطر جب یہ میں نے ریسپی بنایا مطلب ویڈیو شیوٹ کی تھی نا تب ستر پہ کلو اس طرح ساٹھ روپے کلو مل رہے تھے اور بہت مطر جو بھرے بھرے سے تھے نا اس میں موٹے موٹے سے بہت ہی اچھے بھرے ہوئے مطر تھے تو اس ٹائم میں جلدی اس کو اپلوڈ نہیں کر سکی ویسے میں نے یہ رمضان سے پہلے ہی شوٹ کی تو یہ تین کلو مطر تھے ان کے یہ دانے میں نے نکال لی ہیں اس طریقے سے تو آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنے آپ اب کریں یا آپ کو یہ پہ پھر کبھی مطلب یہ آپ کو مطلب آپ نے کرنے ہو تو لیکن یہ آپ کے لئے فائدے والی ہے ویڈیو تو اس طریقے سے میں نے یہ لے لیے ہیں سپلوگ پیک یہ مارکٹ سے بہت ہی ایزیلی اور سستے مل جاتے ہیں ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے ایک تو یہ سپیس کم لیتے ہیں اور دوسرا یہ کافی لمبیر سے تک استعمال میں آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ اپنی فیملی کے حساب سے جتنا بھی آپ کو چاہیے اتنے آپ نے جو ہے نا لے لینے ہیں میں یہاں پہ دو دو کپ لے رہی ہوں اسی کے کپ سے میریرمنٹ کر رہی ہوں تو آپ بھی جس طرح بھی آپ کو ایزی لگے گے بیگ میں ڈال لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو وہ جو شوپر ہوتے ہیں دوسرے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس میں بھی آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ ایر ٹائٹ کنٹینر میں اس کو آپ مطلب ڈال سکتے ہیں اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں ایک چمچ آپ اوئل لیں گے میں نے دو کپ جو ہے یہاں پہ مٹر ڈال دیئے ہیں یہاں پہ میں نے یہ ایک ٹیسپون ہے اور مطلب اس کو میں نے تقریباً ڈیر ٹیسپون میں نے یہاں پہ اوئل کا جو ہے وہ استعمال کر دیا ہے اس کی ائر کو نکال لیں گے اور اوپر سے زپلوک جو ہے نا یہ والا اس کو اچھے سے ٹائٹ اس کو بند کر دیں گے ہوا نکال کے اچھے سے اور اس کو ہم اس ترکے سے شیک کریں گے شیک کرنے سے کیا ہوگا کہ سارے مٹروں کو وہ اوئل جو ہے وہ لگ جائے گا اور یہ ایزیلی آپ ایک سال تک اس کو آسانی سے جو ہے سیف کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں نا تو کلر میں فرق آئے گا ہاں اور آپ نے اس کو دھونا بھی نہیں ہے مٹروں کو دیکھیں میں نے ان کو دھویا نہیں جیسے ہی نکال لیتے نا نکال کے اس طرح سے رکھتے تھے لیکن جو بیچ میں اگر کوئی گلہ سڑا مٹر ہو وہ آپ نے نکال دینا ہے گندہ مٹر اس میں آپ نے شامل نہیں کرنا تو اسی طرح سے اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ میں تو اس طرح سے مطلب ڈالتے ہوئے ہی ڈال رہی ہوں لیکن ضروری نہیں کہ آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں کہ مطلب ڈالتے جائیں اگر ساتھ میں اوئل ڈالتے جائیں لیکن آپ اکٹھا بھی اوئل ڈال کے مکس کر کے اور پھر کسی شوپر یہاں ائر ٹائٹ کنٹینر میں آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو پکڑیں اگر پہلے جو ہے آپ اس کو بند نہ کریں اس طرح سے فولڈ کر کے پکڑیں اور شیک کر لیں اور بعد میں ائر نکال لیں اور اس طرح سے اس کو ٹائٹ کر دیں یہ طرح ٹھیک ہے اگر آپ پہلے ہی ائر نکال کے اس کو شیک کریں گے پھر تھوڑا سا وہ جو ہے نا مشکل ہوتی کیونکہ اس میں سے ائر نکل گئی ہوتی ہے اس لئے اچھا یہاں پھر آپ اس طرح کے شوپر بیگ لے سکتے ہیں جو ایزی لی آپ کو ہر کریانا سٹور کریانا جو عام محلے میں بھی دکان ہوتی اس سے بھی مل جاتی ہے اچھا ان دو تینوں میں میں نے دو دو کپ جو ہے وہ استعمال کیے تھے اور یہاں پہ میں نے ایک کپ لیا ہے جیسے کہ کبھی کوئی میکرون نہیں یا اس طرح کی پاسٹا بغیرہ بنانا پڑتا ہے تو اس میں ہمیں بس تھوڑے ہی استعمال کرنے ہوتے ہیں دوسری سبزیاں بھی ہم نے استعمال کرنے ہیں تو اس لئے میں نے یہاں پہ دو جو شوپر ہیں اس طرح کے ایک ایک کپ کے بنا کے رکھ لیے ہیں تو آپ اپنی فیملی کہ حساب سے ہی کیجئے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ دو دو کپ میں نے بیگ میں ڈال دیا اور ایک ایک کپ اس طرح سے بہت ہی آسانی سے میں نے جب اس کو نکالا تھا تو میں نے اس میں سے سارے جو بیچ میں گندے گندے سے مٹر تھے مطلب اچھے نہیں تھے وہ میں نے سب ہی نکال دیا تھے اور میں نے ان کو واش نہیں کیا اپنے واش بلکل بھی نہیں کرنا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اس کو پانی میں پہلے اوبالتے ہیں پھر چینی کا بھی تھوڑا سا ڈالتے ہیں تو وہ طریقہ مجھے بہت مشکل لگا پھر اس کو خوشک کرتے ہیں پھر اس کو اس طریقے سے مطلب ٹائٹ کنٹینر یا جب لوگ بیگ میں ڈال کے تو سیف کرتے ہیں یہ طریقہ بہت بیسٹ ہے آپ اسی طریقے سے اس کو ایک دفعہ آپ جب بھی مٹر کو سیف کریں تو یہ طریقہ ضرور یوز کیجئے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ